تو پہلاں دوپے وچ ایک پینڈ ہے وہ سو دو سو قلعہ علاقہ جڑا پینڈ سی ایک کوئی چودری ممارک محمد دے نام سی اوہ علاقہ اوہ پینڈ اوہ مسلمان دے مروسی رہے داستہ سبندے روز پینڈ وچوں مفت روٹی ہوتے اوہ دا کم کردے سی اوہ چودری سی انہیں پینڈا تھا کہنے نے انیس سو ترتالی چتالی وچے جدوں کو چودری علاقہ پینڈ وچ گیڑا لاریا سی نا کھوڑی تے جدوں کو چودری انیس سو ترتالی دی گل ہندوستان پاکستان دی وند تو پہلاں اپنے علاقے پینڈا نا گیڑا لاریا سی نا کھوڑی تے چڑھ کے پانچ شے سات سردار بورد دیت رکھ دی شامیں بیٹھے چودری آ گیا وہ بھی اٹھ کے عدب وچ کھڑے ہو گئے انہیں بھی چودری نا سلام دعا کہی تا چودری پوشد ہے وہ لگ کے دا مالک سی مسلمان چودری موارک محمد پوشد ہے کہنے سرداروں کے دا بیٹھے ہیں بھئی اداس جائے لگ دے ہیں تا بچوں ایک کو بجرگ سردار بولیا وہ کہنا چودری صاحب اسی نا گردوارا بنا رہے ہیں تو مسلمان چودری چنگا بندہ سی ان کا چنگی گل لے بھائی بڑھونا چاہید ہے وہ سردہار کہنا چودری صاحب اسی پیتتاں کھڑے کر لے ہیں پیتتاں سامن دے ہو مٹی دیاں کندہ اسی مٹی دیاں کندہ پیتتاں کھڑے کر لے ہیں پرہون شات پہنڈ لے ہیں سنو شتیریاں چاہی دیاں دو چھو شتیریاں مول مل دیاں لکڑ دیاں چیل دیاں شتیریاں کہنے جی وہ ساڑے کول پیسے تھوڑے جائے کٹ دے یا ساڑے کول پینتی شتیر بھائیے کٹھے ہوئے اس وقت پینتی شتیر بھائیے میں نہ رکھ دے سی تو چودری موارک مسلمان بولیا کہنا سرداروں کنے کدی شتیری ہونای ہے وہ کہنا جی ساڑ پی یا کٹو کٹ لگنے دو شتیریاں چاہی دیاں وہ مسلمان نے اپنے نہال جنہاں ترخان سی نوکر رکھیا وہ نو کہنا جہاں میرے کارجا تے کہنا ناکمہ بیگم نو کہیں وہ دے کارالی بیگم سی ناکمہ نو کہیں وہ سا رپیہ دی تھلی دے دوے وہ سو پیسے ہیں دی تھیلی سا رپیہ اس وقت چندی دے پیسے سا وہ ترخان نے کہا چودری صاحب نے کل لیا کروں جا کے ناکمہ بیگم تو سا رپیہ لے آیا وہ چودری صاحب نے چونکے دے بیٹھے سردارہ نو دیتا لو سردار دی گردورہ بناو پاہی گردورہ نو رکنا چاہی دا آلو شتیریاں دے پیسے سا رپیہ چندی دے دو دیتا ہوں دے اک اکر پیدی تھے لی گردورہ بان گیا ترتالی دو انیس سو چتالی پنتالی شالی سنتالی آ گیا وہ برا وقت آیا جدو روڑا پاہ گیا ادھلے پروار ادھر جڑ کے جہان لگ پہ ادھر لے ادھر آن لگ چودری موہر کا جیڑ ہے جدو انہیں وکھے ہوئے روڑا پاہ گیا بڑڈوک شروع ہو گئی ہے روز بریاں خبرہ ہونیاں انہیں مارا موٹا پنا گینا گٹا کپڑا لیڑا بنیا انہیں اپنے چہار ادھر بچے سی کارالی نگمہ بیگم نو لے کے انہیں کہا چل ایسے ایسے لکے ہوئے جو کٹنے مسلمان جتھے ادھر سورے سی او کمام پنٹے دو آبیج انہیں اپنے کارالی نو کیا میں تینوں تے بچے ہیں نو سوری شڑڈا ما اتھے مسلمان نا دی بد گنتی ہے اپنا نقصان نہیں ہوئے گا اپا ایتھو نکل لیئے ادھی رہا تھا نو تڑ کے جائے گڑے دے بٹھا کے اپنے نیانے نو تھوڑا بوتا سمان او ادھر کمام آ گیا جتھو اس پنڈ آیا او پنڈ وڈا سی مسلمان نا دا آلی دوالی دی شوٹے مسلمان اٹھ کے اٹھے جا رہے سی او سا لکے ہوئے جو کسی نے افواہ اڑھاتی بے ایس پنڈ جو مسلمان کٹھے ہو رہے انہی علاقے اٹھے حملہ کر دینے ایتھو پہلے اپنا حلہ بول دیئے او بچارہ جان بچون لے کمام گیا ایک تندی تصیل سی مسلمان اٹھے پھر حلہ بول دیتا آلی دوالی دے پنڈا نے سردارہ نے بٹوک شروع ہوئی او بچارہ جان بچون دا اٹھے پہنچ جیا اٹھے جدھو حملہ ہو گیا اٹھو اپنے بچیاں نو لے کے رات دے ہیں نیرے پھر واپس اپنے پنڈا لے جدھو واپس اپنے پنڈا لے ادھر بھی ہونو صویرے دن چڑ گیا کتے سردہار میں نو مہار نہ دین میرے بچیاں نو نو مہار دین چودری ممارک دینے چڑ دیا ایک پشلیاں دے خیت میں چلو گیا مکی دے خیت کوئی بندہ ادھر باہر اندر گیا دپہر تک اپنے بچیاں نو پکھے لے کے بچارہ بیٹھا ریا وہ بندے نے دیکھیا ہوئے تھے مسلمان لکے انہیں پاجی کے جاکے روڑا پاتا وہ کمت مکی دا خیت ہے وہ دے بچے مسلمان لکے ہوئے پنڈ والیاں نے کہرہ پا لیا جدھو سارے پنڈ نے کہرہ پا لیا کرپنہ ٹکوئے گڑاسے چکے کہر لیا جا بڑے شلیاں دے خیت بچے دیکھیا چودری ممارک کے ہو کہنے مسلمان ہیں بڑھ دے ہو جدھو کوئی مارن لگا ایک بزرگ نے مورے ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے کیوں روک جاؤ یہ دے اتھے باہر نہ کرے ہو یہ اوہ مسلمان ہیں پاہمے مسلمان ہیں پر یہ اوہ مسلمان ہیں جنہیں کچھ سال پہلے سار پہیاں گرو دے کرنوں سیوا دیتی سی یہ دے سار پہلے ہیں شتیریاں لیا کے اپا گردارہ بنایا ہوئے ہیں یہ بندہ دھان دین والے ترمی بندے ہیں خبردار جے کسے نے اتھے حملہ کیتا یہ دے سار پہلے ہیں شتیریاں پہیاں گردارہ بنایا ہوئے ہیں سارے بندے روک گئے اوہ کارلے ہو دے نیانیاں نو روٹی پانی کھڑایا انہوں کہا چودری صاحب فکر نہ کرو تو انہوں کوئی بندہ نہیں مار ساگدہ تسی ساڑے گرب بیچے ہو اس تے حفاظت بیچے ہو رکھے آؤ انہوں کئی بندے پینڈ والے پہ لوگ کہن لگ پہ انہوں دو تینہ دنہ بیچ بہت مسلمان پاکستان چلے گئے چودری بندے ادھر آگئے کئی بندے کہن لگ پہ جاتا انہوں بھئی سکھ بنا ہو نہیں تے انہوں مار دے ہو اوہ چودری موارک کہی دا ہوئی میں سکھ بان جاننے پر منہوں تے میرے بچے انہوں مارے ہو نا تے سکھان دی دیالتا وکھے ہو سا سنگت ہے ایک تو بجرگ نے اٹھ کے کہاو چودری جے جان بچان لے اسی تے انہوں مسلمان تو سکھ بڑھونے پھر جربانیاں پہ جمگلہ مسلمانا پہ تے سکھانچ کی فرق رہ گیا اور نہیں تو رہے گا مسلمان اسی اپنی جانتے کھیڑ کے بھی تے انہوں بچا مانگے تو تھوڑے دن روکا تھوڑی حلیمی ہولین دے تے انہوں جتے گئیں گا تے شڑ گیا کئی دن سردارہ نے سکھانے مسلمانوں کا رکھیا وہ دے بچے انہوں پا لیا وہ دے بچے انہوں دی فاجد کیتی جدو تھوڑے دنا بعد بھی پچی دن مینہ لنگیا تھوڑی ٹھنڈ مٹھ حلیمی ہو گئی سا سنگت دوابے دے بیاں پندہ دے بندے تکڑے تکڑے کٹھے ہوئے بی پچی بندے آن دا جتا انہوں جاکے لہور بڑھر تک حفاظتنا شڑ کے آئے یہ سا سنگت میں تاں بے انتیسن آئی ہے وہ سکھا کہتے ایک سوار پہ دمڑا وی دو سیوہ کتی ہوئے سیوہ بیارتھنی جنڈی وہ مسلمان دا سوار پہ دی کتی سیوہ او دی تے او دے پروار دی جان بچ گئی جے انہیں کہتے سیوہ کتی سی اپنا سیوہ کریے کتنا کتے کم ہون دی ہے وہ مسلمان او دن بڑھر دے کھڑ کے کہنے سی سردارو توڑا تانواد ہے تے میں نو اج سمجھ آئی کتی سیوہ کدے بیارتھنی جنڈی جے میں کدے اپنی کمائی جوں سوار پہ یا سیوہ کتی سی اج میری تے میرے پروار دی جان بچ گئی ہے